باوازِ بلنہِ سلوہ اللہم احسان بسم اللہ الرحمن الرحیم صبر کے ساتھ نہیں شکر کے ساتھ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے شکر نعمت پہ ہوتا ہے معافی جاؤں جاؤں آپ کا چھوٹا بھائی بی بی آپ کو عزت دے یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کے پالے اسماعیل علیہ السلام نے جب باپ کے موہ سے سنا کہ میں قربان ہو رہا ہوں تو فرمایا بابا آپ مجھے سابرین میں پائیں گے اور جب علی سے رسول نے کہا حجرت کی شب سوجا تو علی نے کہا آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے ابراہیم کا پالا ہوا اللہ کے راستے میں جان دینے کو مصیبت سمجھ کے صبر کرتا ہے ابو طالب کا پالا ہوا نعمت سمجھ کے شکر کرتا ہے بی بی آپ کو عزت دیں میری شہزادی آپ کو عزت دیں بولیے گا بولیے گا تھوڑا معاول بن جائے آپ کی بڑی مہرمائیں جی بٹا معاولہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے تمہاری بڑی اممہ کو مالک روشن میاں شفاہ کولی عطا فرمائے اس طرح کام نہیں چلے گا ہاتھ اٹھاؤ ہائے دری کو جو پیچھے کھڑے ہو بولو ہائے دری سلامت رہو صدا آباد رہو بس نوکری شروع کر دیئے میں نے کوئی خطبہ نہیں کوئی لمبی بات نہیں دیر بہت ہو گئی ساکیم صاحب نے مجھے حکم کیا تھا ٹھیک گیارہ مجھے آپ پڑھیں گے اور میں آج سارا دن اس چکر میں رہا ملتان سے فلائد مل جائے گفران بھائی لاہور سے مل جائے میں پیدل بھی آجاتا تو میں کراچی آجاتا ہم میں گوہ رہی ہے گا جعوید بھائی واللہ مجھے اگر اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک بجے پڑھنا ہے تو بڑی بیچینی سے آج سفر کیا میں نے چلے بی بی آپ کو عزت دے اب موضوع تک آنے میں پندرہ بیس من مجھے لگ جائیں گے اگر آپ کی برداشت ہو تو آپ اگر ہاتھ کھولو بیٹا تو پڑھنے پر دل ہے کھولو ہاتھ خیر ہوگی یہ کھول دے تجھے ہی کہہ رہا ہوں گا کھول دے ہاتھ کی ہو یہی ہے کہندہ کھول دیتا ہے ہاں ساتھ شوال شبیر کے ہاں بشرت زندگی اب کارڈ تو پتہ نہیں کدھر ہے کہ اب ہمکام سون میں آنی ہے وہ ہو گیا جیب میں کارڈ کو کیا کرنا ہے سون میں آنی ہے رہیم یار خان بشرت زندگی عزیز شبیر صاحب کے ہاں سالانہ تداری ہے انشاءاللہ ضرور نوکری کریں گے جیئے تو ضرور آئیں گے شابان بارہ مہینوں میں واحد مہینہ ہے جسے لکھو گے جس کی تکتی کرو گے جس کے حرف جدا کرو گے جس کے نکتے گنو گے تو کہیں جا کے اس کا لطف لے سکو گے بارہ میں اکیلا مہینہ ہے جس کے حرف بھی پانچ ہیں جس کے نکتے بھی پانچ ہیں کچھش تو کرو ماحول بن جائے علماء بیٹھیں شوارہ بیٹھیں ان پر درکھ بیٹھیں ہوئے شابج خادم حسین بول دیار بول مولا کا واسطہ بھیا میرا حق بنے تو ضرور بولنا بی بی تمہیں عزت دے تیر بھائی جیو سلامت رہو صدا آباد ہو بی بی آپ کو عزت دے سلامت رہے ہموں بڑی مہربانی دعاوں کا شکریہ راہی لے تھوڑا سا بیٹا مجھے دیکھنا ہے آپ کو بی بی کا واسطہ تھوڑا سا اپنی توجہ ہو یہ سیلفی بنائیں گے تم مجھے سن پھر بعد میں بات ہو گیا سیلفی بنائیں گے پک بنائیں گے پھر جائیں گے چار پانچ میٹ میری مرضی سے سنو کچھ بڑھنے پہ دل ہے میرا یہ وقت تو ساکیب کی اپنی مرضی ہے یا عارف دادو گفران بھائی جاوید صاحب ان سب کا کیا دھرائے یہ میں بارال سمجھ تو گئے نہیں نہیں آپ نے مجھے اٹھنے نہیں دیا گھر سے میں بڑا سمجھ رہا تھا زندگی گھنر گئی نا آن سف شاہ ٹھیک گوائی دی تونے چلو بارال آو ایک لفظ کہتا ہوں میں تمہاری توجہ ہو گئی تو تھوڑا آگے بڑھ جائیں گے ورنہ میں تو آ بھی گیا اور جانے کے قابل بھی ہو گیا اس لئے میں تو کیسے رمیہ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں شابان واحد مہینہ ہے جس میں روز ولیوں کو علیوں کی زیارت ہوتی ہے حق رکھ لیا میرا اس نے جو شیعہ ماں کا بیٹا اور نہیں بولا ہاں میں رات کے ایک بجے شاباش میرا بچہ رائیل جنہیں سننا آتا ہے وہ بچے بولو میرے بچوں شاباش جنہیں علی کہنا آتا ہے انہیں علی کا واسطہ دے رہا ہوں بولنا حیدری مہربانی بیتا اللہ کریں ترے ہاتھ اوچھے رہے یہ جو دونوں ہاتھ اٹھائے تُو نے میری شہدادی تجھ پر آجی بھائی جن بی بی عزت دے کبلا سلامت رہے میں نے کہا شابان واحد مہینہ ہے میں نے کسی کو نہیں کہا بیٹھ جا کھڑا ہو جا ادھر ہو جا جو جہاں ہے جس کے کان تک میری آواز چلی گئی وہ پھر قابو کرے اپنے آپ نہ بولنے پہ دل ہو تو نہ بولنا جس میں روز ولیوں کو علیوں کی زیارت ہوتی ہے شابان واحد مہینہ ہے جس میں شریعت والے گھر میں شبیحات اتری ہیں ہے کوئی یار شمز بھائی جو شابان سننے آیا ہو جو جیشن سننے آیا ہو خدارہ میری مدد کرو یا ہاتھ کھول میرا لال تیری بڑی مہرمانی بولا کرو جا کرے حسین میں گلیوں میں لڑتے رہتے ہو بولتے رہتے ہو گیرون میں ایک نو بول پہ گھنٹہ لڑتے رہتے ہو مجلی سے حسین میں تمہیں کہنا پڑتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا تم خدارہ مجمع نہ بنو خدارہ قوم بنو غازی کا واسطہ تم کیا سمجھ رہو کہ تم آئی دار نہیں دو تو کوئی فرق بڑ جائے گا میں شوقت ہی ہوں اور میں اس پہ بہت مطمئن ہوں اکتالیس پرس ہو گئے مجھے دنیا کے پیسر ملکوں میں میں علی کے لال کی نوگری کر چکا ہوں نہ میں تیری دار سے بڑا ہو جاؤں گا نہ تیری چپ سے چھوٹا ہو جاؤں گا تکلیف ہوگی اس بندے پہ جو رات کے اس وقت تک بیٹھا بھی رہا گھر سے آیا بھی یہ انتظار بھی کرتا رہا کہ شوقت بھائی کو جا کے سننا ہے اور میں اسے کچھ سنانا سکا وہ مجھ سے کچھ لے کے جانا سکا میرے آنے کا کیا فائدہ ہوا شابان واحد مہینہ ہے جس میں شریعت والے گھر میں شبیحات کا نزول ہے نبی کی شبیح علی کی شبیح حسن کی شبیح شابان واحد دونوں ہاتھ ہونچے ہائے دری وہ جو کھڑے ہو گازی تم میزدے بھئی ہو میرے بچوں شابان واحد ادھر سے تھوڑا بولنے ہو ادھر والے ہم بیٹھا بیٹھتا کیوں نہیں جگہ جو ہے تو بیٹھ نہیں بیٹھ نہیں کیوں بیٹھا وجہ تو بتاو نہیں بیٹھا بری بات ہے جب جگہ ہے تو بیٹھو یہ کوئی بات ہے یہ کوئی جواب ہے کہنا نہیں بیٹھا کیا ساتھ آئیے آئے رہی شاید تم نام بھی بیٹھو اگر تمہارا دل ہر حال میں کھڑے رہنے پہ ہے تو کھڑے رہو مجھے کوئی مسئلہ نہیں گھر جا کے بتانا نہیں شوکر بھائی میری منت میں کرتے رہے میں نہیں بیٹھا انہوں نے مجھے بڑا کام میں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھا گزارش میری سمجھ آرہی نہیں آرہی شابان شبیحات کے مجھے دیکھ خسین کا وحصہ لوگ کر دیا تُو نے میرا اب نہیں بولنا اس کے ساتھ میرے ساتھ ہی بولنا ہے تجھے ڈھنگ ہے رحمی آرخان سے کراچی تک کہا نہیں سنا تُو نے مجھے تُو نے میرا لفظہ کر دیا شابان شبیحات کا مہینہ ہے عارف دادو صاحب میں آپ کے گھر میں کھڑے ہو کے ابو تراب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں بزرگ شورا کی موجودگی میں اکابرین ملت جعفریہ کی موجودگی میں اور منبر پہ کہہ رہا ہوں اس اتنے بڑے اجتماعوں میں پانچ بندے بولو میں تب بھی راضی ہوں شابان واحد مہینہ ہے سال کا جس میں حسین نے بہن سے کہا ہے مجھے مدینے میں کربلا پال دو ہے کوئی ہے 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 جاوید شاہ کسر بھائی باسد بول میرے ساتھ روشن بول ماں میرے بچوں بھائی 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 عزقر عزنی جیو میرا بھائی بڑے بھائی ہو علامہ صاحب شامس بھائی سلام ہے آپ کو شابان چلو بیٹا ہو گئے آپ کے نارے ہیں اب اس کو روکنا میں چاروں کا پوری توجہ سے زیادہ سیادہ ٹائم پڑھ لوں واحد مہینہ ہے شابان جس میں حسین نے بہن سے کہا ہے مجھے مدینے میں کربلا پال دو بہت شکریہ سر بہت شکریہ بی بی آپ کو عزت دے سلامت رہے اور اگر آپ شابان کی ظہوری ترتیب پہ توجہ فرائیں ہم نہ ہوگے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا میں کہہ رہا اگر آپ شابان کی بی بی آپ کو عزت دے آپ سے دعا چاہیے مجھے اس جملے پہ سارے پندال سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں اگر آپ شابان کی ظہوری ترتیب پہ توجہ فرمائیں تو آپ کو لگے گا کہ مدینے میں ہی سالار آلیہ بن گئی تھی سوری 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 ان لوگوں سے جو نہیں سمجھے کیا کہنے اگر خادم حسین تم سارے بچے حسنین میری مدد کرو تو میں ایک جملہ کہوں عارفتار قائبنا ایمام حسین کی عزت کی قسم ایمیر شاہ یہ ہیں یہاں یہ جملہ کوٹی دی جانے تک نہ اس کا نشرح تو پھر ایمام حسین کی ذاکری کا مدین کیا ہے آو مجھے نہیں پتا کہ یہ کمشابان کو تشریف لانے والی یہ شہدادی کیا ہے لیکن اللہ کے جہان میں یہ اکیلی شہدادی ہے جسے اللہ علی کہتا ہے وہ اسے علیہ کہتا ہے جنہیں نہیں سمجھ آئی ان سے میں محضرت کروں گا جنہیں سمجھ آئیے انہیں علی کی بیٹی کا واسطہ ایک بار ہاتھ کھولنا ایک بار مہربانی کرنا جنہیں سمجھ آگئی کبلہ پڑی مہربانی بی بی آپ کو عزت دے سلام یار شکریہ بھئی مشکل تو نہیں ہو گیا یہ فون آپ رکھیں گے تو میں آگے پڑھوں گا برا نہ مانیے گا چودہ کی قسم ہے میں سیڈی نہیں پڑھتا میں کسن نہیں پڑھتا میں کتاب پڑھتا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی ہے اگر آپ نے میرا جملہ دعا کر دیا تو اسے اللہ علیہ کہتا ہے وہ اسے علیہ کہتا ہے اگر پہلی بار راجو صاحب یہ جملہ کراچی والے سنیں تو ماف کر دیجئے گا ورنہ میں اپنے آپ کو کراچی کا ہی سمجھتا ہوں انتیس برس کم سے کم ہو گئے انتیس سال ہو گئے آپ کی نوکری کرتے کرتے بوڑا ہو گئے ہمیں زندگی گزر گئی آپ کی نوکری کرتے کرتے مجھے نہیں پتا کیوں میرے موں میں ایک جملہ آیا ہوا ہے اور میرے اندر کا شوکر مجھے کہے چلا جا رہا ہے کہ یہاں قیمت مل جائے گی یہ بادشاہ حسین کے ممبر کے قلاب میں ہاتھ ہے میرا میں نے پورے پنجاب میں یکم شابان سے آج تک کہاو یہ جملہ میں تمہارا مجرم ہوں یہیں چھپا رہا ہے تاہر بھائی کہ جملہ مشکل ہے آج اگر کراچی والے سننے پہ تل ہی گئے ہیں تو ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے اس پورے کائنات میں صرف یہ دو ماں بیٹیوں ایسی ہیں جنہیں عزت ملی ہے اور اس رنگ سے ملی ہے بطول کو دیکھ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے زینب کو دیکھ کے شابان جو نوکر ہیں بیٹی کے وہ ہاتھ کھڑے ہیں چھوٹا بھائی ہوں تمہارا جی بیٹا جی ہو میرا بچہ اللہ تمہارے بابا کو رضی حضر کو مولا شفاہ دے جیے وہ سلامت رہے بھائی جان بی بی عزت دی حسنی صاحب سلامت رہے بطول کو دیکھ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کے آلیہ کھڑی ہو جاتے تھے سبحان اللہ اس سے مشکل جملہ کہہ دوں آپ کو بی بی کی عزت کی قسم ہے آپ اکیلے بولو تو بھی میں راضیوں کہوں سیاہ قوم کی موت و برطرین شخصیت سرکار علامہ مامکانی آلاللہ مقامہو نوراللہ مرکدہو فرماتے ہیں سجاد اور باکر کی موجودگی میں حسین کا سرار امامت بہن کے سبرد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زینب اعتماد امامت کا نام ہے جی بھائی جان جی بھائی جان یہ داد ہے یہ میری مرکی کی داد ہے یہ مشکل کام پہ بولنے والے میرے موسین ہوتے ہیں یہ وہ بچے ہیں نا جنہوں نے ان کی سنے ہیں مجھے میری آنکھوں کے سامنے جوان ہوئے ہیں یہ میرے بچوں ہزاروں جشن نصیب ہو تمہیں یہ بھی اٹھارہ دل حج کے بھی نظرِ بچ سے محفوظ رہو میرے لان صدا سلامت رہو میرے بچوں اللہ اکبر آپ زندہ بات یہ ماحول زندہ بات یہ مزائز زندہ بات کائنات کی اکیلی شہدادی ہے جس نے ستاون برس اس زمین پہ رہنا پسند کیا سات اور پانچ بارہ ستاون برس علی کی علی بیٹی نے انہیں تھک گیا ستاون برس علی کی علی بیٹی نے اس زمین پہ رہنا پسند کیا پانچ سال محمد جیسے نانا کے ساتھ رہی سوا پانچ سال بطول جیسی امہ کے ساتھ رہی پیتیس سال علی جیسے بابا کے ساتھ رہی پینتالیس سال حسن جیسے بھائی کے ساتھ رہی پچپن سال حسین جیسے بھائی کے ساتھ رہی چوبیس سال سجاد جیسے بیٹے کے ساتھ رہی آٹھ سال باکر جیسے پوتے کے ساتھ رہی شریعت کی کائنات میں محمد سے محمد تک کی ضرورت کو زینب کہتے ہیں یہ تو میری کیسر شرط ہے ہی نہیں بھی سارے بولیں میری تو روشن ہمیشہ یہی شرط نہیں ہے باست سلام ہے تمہیں آپ کے سننے کے کیا کہنے آپ کے بولنے کے کیا کہنے اتنی مشکل گفتگو پہ آپ کی داد کے کیا کہنے قیامت کی فجر تک کراچی والو یاد اکھنا نبوت محمدیہ امامت علاویہ اسمت فاطمیہ محاسن حسنیہ مقاتل حسنیہ شجاعت اباسیہ کو اگر وجود بکشا جائے تو اسے زینب کے وہ لوگ معاف کریں گے شاہ باش شاہ باش محرمانی بھائی جان میری نگاہیں اپنی ایدر بھائی بی بی زد دیں سلامت رہیں خیر پور سے کھانے وال تک کی داد ہو گئی اسی ایک جملے میں سلامت رہو سد آباد رہو کوئی خمسہ کراؤ کوئی اشرا کراؤ خیر علی کی بیٹی پہ بات کریں خدا کی قسم میں حسین جانتا ہے میری ہزار مجال ہے بھائی جان کیا کوئی دار دے سکتا ہے ایک وقت میں تین امام موجود تھے کوفے میں ایک وقت میں تین امام موجود تھے کوفے میں علی حسن حسین جب علی کی گورنری تھی بلکہ چوتھے امام کی تشریف آوری بھی کوفے میں ہوئی جیسے اکثر لوگ مدینے میں سمجھتے ہیں مدینے میں نہیں جماعتی الول کی پندرہ کو یہ علی بھی علی کی گورنری میں آیا ہے یہ علی بھی بھائی جان علی کی گورنری میں اترا ہے تین امام کم سے کم کوفوں میں موجود تھے اے کراچی کی تنی ساری قومیات سندھ سے لے کے رہیم یار خان تک کے چیروں کے ہوتے ہوئے اوہ آخری ماتمی تک گیروں اس کے بعد ایک منٹ پڑوں ایک گھنٹہ پڑوں میں داد نہیں مانگوں گا بندہ چپ کر گیا قبر تک مجھے ارمان رہے گا میں نے کراچی میں یقین سے جملہ کہہ دیا تین امام کے ہوتے ہوئے جب بھی مسجد کے دروازے پہ کوفہ کی کوئی مستور شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنے آئی علی نے کہا میری بیٹی کے پاس چلی جاؤ جو ہمیں آتا ہے وہی اوسیہ اللہ اکبر آپ کے کیا کہنے ہیں آپ مجھے آگے پڑھنا بس اسی جملے پہ مجھے موڑ لینا ہے ہو گیا کیسا کرم سابان کے آغاز میں ان سے نہیں مجھے اس کی آپ سے ڈال لینی ہے آپ نے سارے ان کی چون چون کے شعر سنائے مجھے میں بھی چون کے سنا رہا ہوں ہو گیا کیسا کرم میری جان میرے لال اس بچے کو میں تو متوجہ نہیں کرتے تھوڑا سا مجھے نہیں سنتے فون تو اپنے ہی ہے پھر ساری رات پڑھی ہے میں چلا جاؤں گا نکل جاؤں گا ہو گیا کیسا کرم ہو گیا کیسا کرم شابان کے آغاز میں آسمان سے علیہ بنت علی نازل ہوئی مہربانی مہربانی ہو گیا کیسا کرم شابان وہ جو بزر کرشیوں پہ بیٹھے ہیں مالک انہیں شبادے ہو گیا کیسا کرم شابان کے آغاز میں آسمان سے علیہ بنت علی کہہ چکوں عارف داد کا تقاضی نہیں کروں گا تو پھر نہیں کروں گا جیسے ان کی مرضی آسمان سے علیہ بنت علی نازل ہوئی عرش سے آواز آئی زین وعب کی شکل میں کربلا والوں تمہاری زندگی نازل ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا میں سمجھ رہا تھا ہوں موضوع بڑا مشکل ہے اور بندے تھک گئے چلیں اتنی بڑی داد ہو گئی چار مسوں پہ ان جوانوں نے تو قیمت ادا کر دی وہ دیکھو نا کیسے ہاتھ اٹھیں جوانوں کے بیٹا چار مسے اور پڑھ لوں اگر آپ بولو تو حیدری اجسام میں اب تک روان ہے علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام ہے بیٹا تجھے حیدری اجسام میں اب تک روان ہے علیہ جو زبان رکھتا نہیں اس کی زبان ہے علیہ حیدری اجسام میں حیدری اجسام میں انہیں عشق مقتل کا سماج ہائے ہائے کہاں چلا جاؤں اس سے آگے کہاں چلا جاؤں اور کراچی والو علیہ کی قسم ہے پورے ملک میں کہیں نہیں پڑا اس سے آگے کہاں چلا جاؤں گود میں پالا ہے اس نے عشق مقتل کا سماج کربلا اولاد ہے اور اس کی ماں ہے علیہ اللہ مہربانی سبھائے شائع السلام یای سبھڑا بطور حالی سبھائی سخی شبیر ایک تیرے تعلق کے وسیلے سے سخی شبیر نہیں یہ گرتا نہیں ہے مجھے دیکھو ایسی بھرتا رہتا ہے گرتا نہیں سخی شبیر نہیں اس نے دو تین بار گھبرا کے دیکھا ہے نا تو میں نے اسے تظلی دی سخی شبیر ایک تیرے سخی شبیر ایک تیرے تعلق کے وسیلے سے یقیناً ماتمی رحمان کے نزدیک ہوتے ہیں کبلہ بڑی مہرمانی جی بہنے بچوں سلامت رہو جی میرا لال تیرا ہاتھ اٹھا رہے میرا بیٹا غازی تجھے عزت دے بھئی راضی رہنا میرے بچوں وہ سارے آباب جو اس کاروان میں بانیانے شہدادی انہیں عزت دے اللہ کہہ یہاں سے خالی کوئی نہ جاؤ بلکل تظلی رکھو چار مصر مولا حسین پہ چار مولا عباس پہ چار مولا قاسم پہ ایک سلام مولا اکبر پہ اور یا علی مدد اگلے پندرہ سے بیس منٹ میں نوکری تمام کر رہا ہوں اسی پہ راضی رہنا ویسے پڑھتے پڑھتے مجھے چھپیس منٹ ہو گئے ہیں سخی شبین ایک تیرے تعلق کے وسیلے سے یقیناً ماتمی تیری خیر ہو گئے ہیں یقیناً ماتمی رحمان کے نزدیک ہوتے ہیں جاغو اور تیرے پورے ہی جھولے کی شفاعت کوئی کیا سمجھے فقط دوری ہلانے سے فرشتے ٹھیک ہو جنابِ علی بی بی عزتیں یہ میار کا امرے بی بی عزتیں تیرے پورے ہی جھولے کی شفاعت کوئی کیا سمجھے فقط دوری ہلانے سے فرشتے ٹھیک ہوتے ہزاروں سال جیو صدہ سکھی رہو صدہ سلامت رہو شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں سچی بتا تجھے علی کی قسم میں تجھے سمجھ نہیں آئی آئی اور تُنے یوں کیا اس کا مجھے کیا فیتہ ہو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی پھر تُو کیا چاہ رہا ہے زبان سے بولتا درہ میری بھی تسلیح ہوتی اللہ اکبر شبیر کے فوجی بھی شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں بڑے کمال مصرے جناب نے مستی ہے شبیر کے فوجی بھی جیئے آپ سلامت رہیں لیجئے پھر مصرہ سنیئے شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں کیسے بے نتک نے بولا ہے بے ہاتھ نے مارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہزاروں جشن نصیب ہوں میرے بچوں جی سفید داڑیاں اور ہاک مجھے ہر جوان بولا کرو دیکھو نا چٹیاں داڑیاں تھے ہاک میرے بچوں نے بولا آجاں شبیر کے فوجی بھی شبیر کے فوجی بھی ادراک سے باہر ہیں بے نتک نے بولا ہے بے ہاتھ نے مارا ہے اس یوم سے میں شر تک بندوں کے لیے رب نے جو کچھ بھی اتارا ہے غازی کا اتارا ہے کراچی میں بھی اتارا لکھوں دو دفعہ اس کے معنی بتاؤں پھر داد دو گے جیو جیو باجا سلامت رہے یہ ہاتھ سلامت رہے یہ چہرے یہ مسکراہ دیں گا کسی بندے کو تم میں سے یاد ہو نو کس کا عدد ہے حسین کی امہ کا ایک سو پہنتیس ٹھیک ہے ایک اور تین چار چار اور پانچ نو غازی بادشاہ کا عدد ایک سو تیس ایک اور تین چار چار اور تین سات رسالت کی پدرسی لادلی نے رسالت کی پدرسی لادلی نے سجا کر اس کو بھیجا ہے جنا سے کرم اس پر ہے اتنا فاطمہ کا فقط یہ دو عدد پیچھے ہے ماں سے کراچی معاشر تک سلامت رہے کراچی معاشر تک سلامت رہے یہ علماء یہ بذرگ یہ کابرین یہ چہرے قیامت کی بھجر تک میں راضی ہوں عارف سے قیامت کی بھجر تک اللہ نہ کرے کوئی عبداد نہ دے میرا کوئی گرنی تاہر جیو یار جیو یار نہیں ایسا نہیں حسین کی قسم ایسا نہیں بادشاہ حسین کی قسم ایسا نہیں میں ایک غریب گھر کا آدمی تھا اور مالکوں کو محسوس ہوا کہ معاشرے نے مجھے روٹی نہیں دینی تھی انہوں نے اپنے پاس ملازم اکھ لیا بس اتنی سی بات ہے کوئی سمجھے اس کی مرضی کوئی نہ سمجھے چلو آؤ آپ سے میرا زندگی کا پیار ہے پہلے دن جب مجھے ڈاکٹر زمین اختر مرہوم شہین کی قسم میں ہم جو کتاب والے لوگ ہیں نا ہم سے پوچھو کون چلا گیا ایسے ایسے مشکل موضوعات پر کرنے کے لیے بات ہی نہیں ہے لکٹر زمین اختر کے بعد دروازہ ہی بند ہو گیا اللہ ارتضاء آپ باس کو زندگی دے وہ کافی منت کر رہا ہے مولا اسے نظر بچ سے بچائے جوان آدمی ہے اور اس کے پاس ٹائم ہے کام کر رہا ہے اللہ اسے دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے آؤ ایک مصرہ اور میں پڑھتا ہوں اتنا تعلق آرے بھائی آؤ ایک مصرہ اور پڑھتا ہوں سدیوں سے ایک ہوکے ہوئی کاروان بطول کیوں بٹا تو کیوں نہیں بولا میں نے کہا سدیوں سے ایک ہوکے ہوئی کاروان بطول سمجھو تو پنجتن کا بھی ہے سائبان بطول ہم فاطمتو وابو ہاوہ بالو جیو کراچی جیو کراچی ٹھیک بابا بی بی آپ کو عزت دیں یہ چہرہ سلامت رہے جی بٹا آؤ آخری ہاتھ کا شکریہ سدیوں سے ایک ہوکے بھی ہے کاروان بطول سدیوں سے ایک ہوکے بھی ہے مجھے حکم گر کیا سننا ہے سدیوں سے ایک ہوکے بھی ہے کاروان بطول سمجھو تو پنجتن کا بھی ہے سائبان بطول بالہ ہیں اکل و درک سے غازی اور اس کی ماں بالہ ہیں اکل و درک سے شاباش شاباش آباس دھیر دن جیو بالا ہے اکل و درک سے غازی اور اس کی ماں ماں کا پسر حسین تو بیٹے کی ماں بطول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے خدا کرے یہ میں یار کریں رہے میں سر تک دیئے میری شہدادی آپ کو عزت دیں دے سوائے ہمیں حسین کے چل یار سالے تیرا ہی نام ہے نت کے امام میں عبد سالے کہے کہ معصوم نے غازی کو سلام کیا ہے ایسے کی بلا سرکار ساتھ کے آل محمد یہی سلام ہے نا سالے تیرا ہی نام ہے نت کے امام میں کیا مطلب ہوتا ہے تیرا ذکر نمازی سلام میں جو نماز پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو سالے تیرا ہی نام ہے نت کے امام میں سالے تیرا ہی نام ہے نت کے امام میں ہوتا ہے تیرا ذکر نمازی سلام میں ابن بطول اور تجھے کیا خراج دے نو حجتیں اٹھیں ہیں تیرے ترہاں نو حجتیں اٹھیں ہیں تیرے کیا بات ہے سلامت رہے ہیں کیا مشاہ ہے یہ کر کے یہ کر کے فکر کی منزل کو دول ملتے ہیں وہ لوگ کے ذکر پہ ممبر پہ بھول ملتے ہیں چلے گئے ہو تھک گئے ہو پڑھو میں رہا ہوں ہاں ہاں ابھی آرے پوچھ رہا تھا نا شیر کب کہتے ہو کیسے آئے ہو بٹا اچھا ٹھیک میں سمجھا ہوں مجھے ہٹا کے پڑھنے آیا تھا اللہ تجھے جی بٹا جی بٹا کیا مطلب ہوں اللہ یہ کچھ اٹ پہتی ہے دو شیر سرکی دے شاہ بش پدر دی محبت دا کاس بن دائے پدر دی محبت دا کاس بن دائے تُو سپیان کو لیندائیں والماس بن دائے تُو یوسف دے ویران دا تھکیا ہویا ہے بھیرا چنگا ہوئے تاب شیر سنسے ہیں اے بھو اکلا سال کتا رہے ہیں پہلے چکا رہے ہیں ہاں بھئی انتظامیہ اجازت ہے ایک شیر کی گفران نے کہا ایک شیر کی جاتا ہے چلو ایک پڑھ دیں آج فرش تے خوشیاں اینج ہوئیاں آج فرش تے خوشیاں اینج دیا ہیں خود عرش دا دل شرمان دا پائے آج فرش تے خوشیاں ایسی ہیں عرش کا دل شرمان رہا ہے آج فرش تے خوشیاں اینج دیا ہیں خود عرش دا دل شرمان دا پائے ماسوم ستاریاں عید کی تھی ایک لفظ ہے چند چند کہتے ہیں چاند کو سریکی میں ایک لفظ ہے سج سج کہتے ہیں سورج کو چاند ہے عباس سورج ہے حسین میں کہہ رو آج فرش تے خوشیاں اینج دیا ہیں خود عرش دا دل شرمان دا پائے ماسوم ستاریاں عید کی تھی چند سج دے ہاں تے لہن دا پائے خود جو کھڑے ہو کوشش دا کرو گیا گیا مسکراہتیں قائم رہیں یار اس سماج کی مسکراہتیں قائم رہیں سوری بیٹا جی آپ سے سوری بچو بی بی آپ کو ایزر دے آج فرش تے خوشیاں اینج دیا ہیں تیرے کی مکررہ جب ہاں میں اکلے سال دی کٹا ہے امین آج فرش تے اچھا خیر ہے آج فرش تے خوشیاں اینج دیا ہیں خود عرش دا دل شرمان دا پائے ماسوم ستاریاں عید کی تھی چان سجدے ہاتھ لاندہ پہ شابان دی چار دائے مندر شابان دی چار دائے مندر ایک لفظ اردو والوں کے لئے بتا رہا ہوں ایک لفظ ہے تھردہ تھردے کا مطلب ہے خوش ایک ہے آندہ آندے کا مطلب ہے آ رہا ہے شابان دی چار دائے مندر نہیں بھلنا شوقت ما شرطہیں تلے پوتر رسول دا تھردہ پہ اٹھو پوتر بطول دا آپ جیئے سلامت رہے یہ چہرے سلامت رہے یہ مسکرات ہاں ہاں روشن کرم علی بادشاہ دا لنگر حسین مندئی مولا آپ کو عزت دے یوں لڑا دشت میں وہ تیرہ برس کا عمران شابان 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 بولنا ہاں شابان ہاں ہاں ہاتھ اٹھائے کر ذکر حسین میں مجھ میں کوئی اثر نہیں ہو رہا تیرے ہاتھ اٹھانے نہ اٹھانے کا بندہ فالد سے محفور ہو جاتا ہے ذکر حسین میں ہاں ہاں اللہ اکبر یوں لڑا دشت میں وہ تیرہ برس کا عمران پل میں ہی خاک پہ سفیان کی دستار گری ہے کوئی جو عمران اور سفیان کی داب دے یوں لڑا دشت میں وہ تیرہ برس کا عمران پل میں ہی خاک پہ سفیان کی دستار گری کتنی مضبوط تھی کاسم کی کلائی شوقت تن کے ٹکڑے ہوئے ہاتھوں سے نہ تلوار گی اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی مضبوط تھی مہربانی بہت شکریہ کتنی مضبوط تھی اس نہس کے بیٹے نے کئی بار یہ سوچا اس نہس کے بیٹے نے یہ جسے لوگ اپنے ساتھ کہتے ہیں نا میں اسی کی بات کر رہا ہوں اس نہس کے بیٹے نے کئی بار یہ سوچا مقتل کے قوانین میں ترمیم نہ کر دے اندر سے یہ سالار یزیدی کو بھی ڈر تھا خاسم کہیں لشکر کو ہی تقسیم نہ کر دے عصیم بھائی اولا کربلا جانا نصیب کرے حسین کے مہمانوں کی عزت کرو حسین تمہیں عزت ہے سرشبہ عرش اولا نوری سجائیں کم سے کم راضی رہیے گا جی فرش پہ راضی رہیے گا فرش پہ عرش اولا نوری سجائیں کم سے کم پھر سوالہ کھم بھی آپ محفل میں آئیں محفل میں آئیں کم سے کم کام ہے شوقت میری اوقات سے کافی بڑا جشن اکبر حضرت یوسف سنائیں آسف شاہ سلامت رہو جاتی جی بھائی جی سلامت رہے جی صدا آباد خدا نے کیا بنائے ہیں سخی شبیر کے بیٹے کوئی ایک ہزار میلیس بھی کسی ذاکر سے کو فران صاحب کسی بندے نے سنی ہو نا اور ایک میلیس اللہ نہ کرے اس کے میار کی نہ ہوگا خدا نہ خواستہ وہ باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں آج رہ گیا ہے ایسی ہے بہت شکریہ امو ایسی ہے اتنی زندگی آپ نے ذاکری سنی ہے کبلہ ایسی ہے نا بات نہیں نہیں آج رہ گیا بھئی تیرا بھی میں آج خیصلہ کرتا ہوں کون رہ گیا میں کہوں خدا نے کیا بنائے ہیں سخی شبیر کے بیٹے کوئی دکھنے میں سرور ہے کوئی بولے تو عیسیٰ ہے خدا نے کیا بنائے ہیں خدا نے کیا بنائے ہیں جوانو تمہیں اکبر کا واسطہ مجھے قیمت دینا اور یا علی مدد بس جیددہ تین چار میر تمہارے اور چاہیے راضی رہ نا بھئی خدا نے کیا بنائے ہیں سخی شبیر کے بیٹے کوئی دکھنے میں سرور ہے کوئی بولے تو عیسیٰ ہے بھلا وہ باپ کیا ہوگا کہ جس کے اس زمانے میں کوئی بچہ نبی عیسیٰ ہے کوئی بچہ علی ہم وہ فیصلے والی بات ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ چراغان لوگ یہ علی مدد راضی رہنا بھئی ہو گیا میرے ایسے کا جشن ہے نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ چراغان اس نور پہ انگشت بدندان کمر ہے چاند بھی نہیں سورج بھی نہیں ستارے بھی نہیں چراغان بھی نہیں نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ چراغان اس نور پہ انگشت بدندان کمر ہے روشن جو ہوا جاتا ہے یہ شہر اچانک بس اکبر اعباس کا گلیوں سے گزر رہے اے کہاں کہنے اکران ہے بھائی یعید بھائی سارے میں بیسیت خطیب کہہ رہا ہوں انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے یہ وقت ہی نہیں ہے اتنی مشکل وادہ کرنے کا میں کیا کروں مجھ پہ روز کرم ہوتا ہے اور میں روز ہی مشکل وادہ کرتا ہوں عزت محمد کی قسم ہے میری آنکھیں جل جائیں اگر میں نے اپنی آنکھوں سے عربی کتابوں میں یہ جملہ نہ پڑا ہو کہ جب عباس اور اکبر دونوں اکٹھے مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو عباس ارادہ تن ایک کنم پیچھے ہو جاتے تھے جب کسی نے پوچھا عباس یہ کیوں کرتے ہو فرمایا میں شبیع علی ہوں وہ شبیع نبی ہے تو ولایت کے چمتکار سے محروم رہا گیا میں سٹی مجی گیا میں یہ گیا میں تو ولایت کے چمتکار سے محروم رہا جانت کر دیکھ کہیں دل تیرا میلہ تو نہیں سچ مجھ تیری مرضی ہے تو ولایت کے چمتکار سے محروم رہا تو ولایت کے چمتکار سے محروم رہا آج کی اس جزن سے لے کے ساتھ شابان سے لے کے قبر تک شوکت رضا شوکت اس معتمی کا مقروض رہے گا جسے باپ سمجھ آئی اور وہ بول پڑا اور یا علی مددی شیبے گفتگو تمام کر رہا ہوں تو ولایت کے چمتکار سے محروم رہا جان کر دیکھ کہیں دل تیرا میلہ تو نہیں اس میں ہے حسن کے قرآن مجسم کا نزول لیلت القدر کہیں حضرت لیلہ تو نہیں ہاتھ اجھے ہاتھ ولایت من کے اندر بانٹتا ہے سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے خدا سے مانگ چودہ کی محبت یہ لنگر تو کل اندر بانٹتا ہے بولو سخیل آلی کا مانگ